ریجیم چینج آپریشن یہ لفظ آپ بہت عرصے سے سنتے آئیں ہیں اور اس کو استعمال کرنے والے ہاتھ ایک ہی ہیں اور وہ ہیں امریکہ کے لیکن اور بھی ملک ایسے کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے امریکہ کرتا ہے مختلف ممالک کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں یہ حکومت ہو کیونکہ یہ ہمارے حق میں ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح افغانستان میں پاکستان چاہتا تھا کہ تالبان کی حکومت قائم ہو تاکہ افغانستان میں امن ہو ترقی ہو لیکن پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ ریجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا ہو اور زبردستی تالبان کو بٹھا دیا ہو تالبان کی یہ لڑائی برسوں سے چل رہی تھی بس پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ یہ اقتدار میں آئیں تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور خطہ ترقی کی طرف جائے لیکن امریکہ زبردستی رجیم چینج آپریشنز کرتا ہے اور اپنی طاقت سے ملکوں میں حکومتیں گراتا ہے یہ نہیں کہ صرف مسلم ممالک میں امریکہ حکومتیں گراتا ہے امریکہ نے یورپ میں بھی حکومتیں گرائی ہوئی ہیں تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ ہی رہیں بڑی مثال ابھی حال ہی میں یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرائین میں اس حکومت کو گرا دیا جو امریکہ کو لگ رہا تھا کہ روس کا ساتھ دے سکتی تھی اس کو گرا کر امریکہ نے وہاں ایک یہودی کو صدر بنا دیا جس نے آج یوکرائین کا کیا حال کیا ہے آپ سب کے سامنے ہے ایک غلطے کی وجہ سے آج روس اور یوکرائین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے اسی طرح امریکہ نے پاکستان میں بھی رجیم چینج آپریشن کیا اور شباہ شریف کو بیٹھا دیا اقتدار پر آج معاشرت کا جو حال ہے آپ سب کے سامنے ہے اس پر کل صحافی امران ریاض نے لاہور میں وکیلوں کے کنونشن سے خطاب کیا جس میں انہوں نے امریکہ کو ننگا کیا ہے کہ کیا کیا ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ یہ ایک منٹ کا کلپ دیکھیں آپ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا خطرہ ہے امران ریاض خان کو نمبر ایک جکسہ نظام تعلیم کے اوپر ان کا اعتراض تھا یہ جو حکومت آئی اس میں ختم کر دی نمبر دو اسلاموفوبیا اس کے اوپر بات کرنے پہ نامو سے رسالت میں بات کرنے پہ اور مسلمانوں کے عامت میں اتفاق پہ بات کرنے پہ ان کو اعتراض تھا ختم کر دی رشیہ کے ساتھ آپ تعلقات نہیں رکھ سکتے ان کو اعتراض تھا تعلقات ختم کر دی چائنہ کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات کو محدود کرتا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے آج سیپیک ایتھارٹی بند ہو گئی سیپیک ایتھارٹی بند ہو گئی چائنیز ورکر واپس جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی پانچمی چیز وہ چادر تھے کہ آپ اسرائیل کے لیے ایک انچائش پیدا کریں وہ حکومت نہیں مانی ریجیم چینج ہوا اور آج آپ کا پاکستان ٹیلی لیزن کا انٹر جس کے مقتدر حلقوں کے ساتھ اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ کہاں ہے اسرائیل کے وزرٹ پہ اگلی ڈیمانڈ سنیں ہمیں اٹے چاہیے اور امرانستان کے اندر ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں لیکن قانونی اٹے تو جن کو دنیا میں کہی تھے قانونی چارجوئی کے لیے چیلنج نہ کیا جا سکے امران خان نے انکار کیا خبر آنے والی ہے اور آخری چیز آخری چیز انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بھول جاؤ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نورملائز کرو پچھلی حکومت میں یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک انڈیا پانچ اگر دوزار انیس کے اقدامات واپس نہیں لیتا تب تک ہم بھارت کے ساتھ تعلقات آگے نہیں بڑھائیں گے امران ریاض خان نے اپنی اس ویڈیو میں کچھ پوائنٹس بتائیں ہیں جو واقعی مجودہ حکومت نے امریکہ کے لیے کر دیئے ہیں یہ سب کام کر کے ہی بلاول جو وزیر خارجہ ہیں وہ امریکہ پہنچے ہیں ان میں سے سب سے خطرناک جو کام کیا ہے اس حکومت نے دوستو وہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنا شروع کر دیئے ہیں حرون رشید پہلے ہی اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ چین کے خلاف اشتہارات چلائے جا رہی ہیں کہ وہ گلوچستان میں لوگوں پر تشدد کرتا ہے تو ایک سوچا سمجھا پلین بنایا جا رہا ہے چین کے خلاف اس مجودہ حکومت کے آتے ہی اور اس حکومت نے آتے ہی سی پیک ایتھارٹی بھی ختم کر دی ہے جو امران خان نے بنائی تھی کہ سی پیک میں شفافیت لائی جا سکے اور جو منصوبے پاکستان کو فائدہ دیں وہ ہی لگائے جائیں اور ان کے علاوہ کوئی منصوبہ نہ لگایا جائے بے فضول منصوبے نہ لگائیں جیسے کہ نون لیگ لگاتی تھی کہ منصوبے لگائی جاؤ اور کمیشن کھائی جاؤ لیکن اب اس ایتھارٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سی پیک میں شامل کچھ کمپنیز بلوچستان سے جانا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک اور ٹاسک دیا گیا تھا مجودہ ایمپورٹڈ حکومت کو جو وہ آہستہ آہستہ پورا کر رہی ہیں اب اس کو کھل کر ایکسپوز کیا ہے صحافی امران ریاض خان نے اور امریکہ کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ جو ان کے خلاف بات کرے اس کو پھر جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے اور اس وقت حکومت بھی امریکہ کی امپورٹڈ کی گئی ہے تو امران ریاض خان کو بھی اس وقت کافی تھریٹس ہیں کہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور جیسے امران ریاض خان حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو حکومت بھی ان کے خلاف ہے اور اس سے پہلے پولیس بھی ان کے گھر کی ریکی کر چکی ہے تو امران ریاض خان کو بھی امران خان کی طرح اب اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے جب تک ملک میں نئے انتخابات نہیں کروا لیے جاتے اور اس مجودہ حکومت کو گھر نہیں بھیج دیا جاتا دوسری جانب صرف امران ریاض خان ہی مجودہ حکومت پر تنقید نہیں کر رہے اور وہ صحافی جو اس حکومت کی تعریفیں کرتے تھے اور امران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اب وہ بھی اس حکومت پر چیخ اٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاکان عباسی نے اعلیٰ قیادت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم سخت فیصلے نہیں لے سکتے تو ہمیں حکومت سے باہر ہو جانا چاہیے جس پر کامران خان بھی چیخ اٹھے ہیں کہ پانچ ہفتوں میں آپ لوگوں نے معاشرت کا بیڑا غرق کر دیا ہے خدارہ الیکشن کروا دیں اور نئی حکومت کو موقع دیں کہ وہ آ کر معاشرت کو سنبھالیں